السلام علیکم ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دیئر ویورز آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے انٹر کے ایڈمیشنز کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو دو سے تین منٹ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ریلیمنٹ فیلد ہے اس کے اندر رہ کر اپلائے کریں اور دوسرا یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کالجز لیول کے اوپر کبھی بھی ایوننگ پروگرامز کو سلیکٹ مت کریں بہت سے ایسے ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایوننگ پروگرام کو اس لیے ایسپٹ کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کے اس میں فیسٹ ہوتی ہے وہ فیسٹ سٹرکشر بہت لوگ ہوتا ہے لیکن دو باتیں آپ بلکل بھی کنسیڈر نہیں کر پاتے جو کہ شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتی سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ایوننگ میں ایڈمیشن لینے سے جو سب سے پہلے ایفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلتھ ایفیکٹ ہوتی ہے آپ پوری رات جاگتے ہیں صبح اٹھ کے آپ دو بارہ ایک بجے جو بھی آپ اٹھیں گے کالیج چلے جائیں گے اور شام کو جب آپ واپس آتے ہیں تو ایڈر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چونکہ ہمارا نظامی زندگی ایسا ہے تو آپ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں آپ کو پڑھائی کا ٹائنگ نہیں مل پاتا دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایوننگ کلاسز کے اندر رہتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں تو جو ٹیچرز اس وقت پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کالیبر صبح کے ٹائم والے کالیجز میں ٹیچرز کا ہوتا ہے نا وہ ایوننگ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ایوننگ میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ موسٹی فریش نہیں ہوتے تو جو ٹیچر فریش نہیں ہوں گے وہ آپ کو کیسے اچھا پڑھا پائیں گے تیسرا جو ایشو آرائیز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اکیڈمی کی یا پرسنال ٹویٹر کی ضرورت پڑھتی ہے تو اس کے لیے آپ ایوننگ ٹائم تک جو ہے وہ کالیجز میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹویشن ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کی بیسیس کے اوپر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انٹرم کے لیے سیکنڈ ٹائم میں ایڈمیشن مت لیجئے گا کوشش کریں مارننگ میں ایڈمیشن لیں چاہے گورنمنٹ میں ہے چاہے پرائیوٹ میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا پڑھنا آپ نے ہے اور کوشش کریں کہ جو بھی سبجیکٹ آپ چوز کریں گے وہ ریلیمنٹ ہونے چاہے اب بات کرتا ہوں کہ کن 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 کالیجز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں سیال کورٹ کے اندر رہتے ہوئے تمام کالیجز کے ایڈمیشنز جو ہیں اس وقت اوپن ہیں آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اپنے فارم فیلنگ کرنی ہے فارم فیل کر کے آپ نے وہاں سبمیٹ کروانا ہے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کیا لگتے ہیں آپ کی چھے تصاویر آپ کے فادر کی شناختی کارڈ کی کوپی آپ کے شناختی کارڈ یا بے فارم کی کوپی اور آپ کے میٹرک کی جو مارک شیٹ ہے جو کمپیٹرائز نہیں ہونی چاہیے کمپیٹر سے نکال کے نہیں آپ نے دینی جو آپ کو بائی ہینڈ بورڈ آپ کو جو بیجتے ہیں آپ کو جو سکول سے ملے گی آپ کے وہ والی آپ نے وہاں پہ اٹیش کر کے جمع کروانا ہے یہ اس کا پروسیجر ہے جہاں بھی آپ کروائیں گے گورمنٹ جو کالجز ہیں ان کا بتاتا چلوں کہ ان کی لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی پندرہ اگست ہے پندرہ اگست تک آپ نے انٹر کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے اگر آپ اس سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو انٹر میں ایڈمیشن نہیں مل پائے گا مزید کوئی بات پوچھنی ہو کہ سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا ریپلائی ضرور کروں اپنا خیال رکھئے گا چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کرلیں دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں نیکچ ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ